ناظرین لوگ گلوکار شرافط علی خان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا حادثہ کیسے پیش آیا وہ کیا وجہات تھی کہ لوگ گلوکار شرافط علی خان کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی اور نہر میں جاگری بھائی اور کزن بھی ان کے ہمراہ تھے اور تمام افراد سات افراد جو ہیں وہ ڈوب کر جہاں بہاق ہوئے ہیں معروف گلوکار شرافط علی خان کی گزشتہ روز گاڑی حادثے کا شکار ہوئی تھی جس کے بعد بیسکیو کی جانب سے اندادی سرگرمیاں اس کا آغاز کیا گیا نماز جنازہ بھی ان کی عطا کر دی گئی ہے جبکہ جو گلوکار ہیں ان کی جانب سے تازیت کا اظہار بھی کیا گیا ہے تمام تفصیلات آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ کیا وجوہات تھی کہ گاڑی حادثے کا شکار ہوئی تحقیقات کیا سامنے آج سکی ہیں وہ تمام جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے معروف گلوکار شرافت علی خان کی گاڑی جو ہے وہ نہر مہاجر پناچ میں گر کر جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی اور گلوکار شرافت علی خان اور جب ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تو ان کے ہمراہ بھائی بہنوئی دو کزن بھی ان کے ہمراہ تھے سات افراد دوب کر جانبہاک ہوئے معروف سرائکی کے گلوکار شرافت علی خان اور ان کے بھائی سنگر انور علی خان بھی اور ان کے کزن بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے اور رات گئے شادی پر موسیقی کے پروگرام میں شرکت کے بعد واپس گھر میاں والی جا رہے تھے کہ ان کی تیز رفتار گاڑی جو ہے وہ مہاجر پرانچ کے کمزور پل کے جو پشتے ہیں ان کو توڑ کر گہرے پانی میں جا گری دو وجہات سامنے آ رہی ہیں ایک تو پشتے کمزور تھے اور دوسرا جو بڑی وجہ سامنے آئی ہے کہ گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی جو گاڑی جو ہے وہ بے کابو ہو گئی کابو نہ سکی اور بے کابو ہو کر جو ہے وہ نہر میں جا گری جس کے باعث گاڑی میں تمام افراد جو سوار تھے وہ خالق حقیقی سے جاملے اور حادثے کا شکار ہوئی ہے یہ گاڑی گاڑی کی نہر میں گرنے کے شور پر لوگوں نے قریبی مساجد میں امدادی گروہیوں کے لیے اعلانات کروائے میاں والی سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جو اہلکار ہیں وہ موقع پہ پہنچے مقامی پولیس موقع پہ پہنچے امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کرائے گئیں ریسکیو کے جو ڈائیورز تھے یعنی غوتہ خور جو تھے وہ وہاں پر موقع پہ پہنچے انہوں نے جو ہے وہ ساتوں افراد کے جسد خاکی جو ہیں وہ وہاں سے نکال کر ڈی ایشکیو میاں والی منتقل کیے جہاں ضروری کا روائی کے بعد برسہ کے حوالے جو ہیں وہ کر دیے گئے اور جہاں باق ہونے والے جو سات افراد میں شرافت علی خان انور علی خان نجف علی خان اور مقدر خان تاہر عباس ملک اشفاق اور عامل علی خان شامل تھے حادثے کے اطلاع پر میاں والی میں سنگر شرافت علی اور انور علی انور علی جو ہیں یہ بتایا جا رہے ہیں سنگر انور علی اور ساتھیوں کے ہمرا جو ہے وہ یہ جا رہے تھے شادی سے جو پروگرام تھا شادی کا پروگرام اسے واپس اپنے گھر جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں جو ہے ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی جس کے بعد ان کو جو وہاں پر امدادی جو سرگرمیاں ہیں اب وہ اس کا آغاز کیا گیا اور معروف گلوکار شرافت علی خان نے پی ٹی وی کے کئی پروگرامز میں بھی شرکت کی وہ فوق گلوکاری میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے اور اس کے ساتھ وہ ایک خدمت کا جذبہ بھی رکھتے تھے اور حق دار لوگوں کو خفیہ خدمت کرتے تھے تو ان کے بے شمار گیت بھی مقبول ہوئے ہیں جن میں گلہ تیڑا کریے اسی اسا مرنا جائیے بندہ ایڈے پاروں ملن جو آوے روز کسے دیاں یادہ ویچے رومنا پیندائے سمیت کئی گانے جو ہیں وہ مقبول ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے بھائی انوار علی خان بھی اچھے گلوکار تھے رومناک حادثے میں انتقال پر پورے علاقے کی فضاء سوگوار رہی ان کے نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے ان کے رشتہ دار ان کے عزیز جو ہیں وہ وہاں پر شریک ہوئے اور ہر آنکھ جو ہے وہ نم تھی فضاء جو ہے میاں والی کی سوگوار رہی اور اس موقع پر جو ہے وہ عطا اللہ خان سمیت باقی جو سنگرز ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ تازیت کا ان کے ورسہ سے اظہار کیا گیا افسوس کا اظہار کیا گیا اور ان کے کیونکہ ان کے بڑی فین فالونگ ہے بڑے چاہنے والے ہیں تو جن کے چاہنے والوں کی جانب سے بھی افسوس اور تازیت کا ان کے ورسہ سے جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کا نامت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیوز آپ کو موصل ہوتی رہیں